حدیث میں ہے کہ روح لیکننے والا فرشتہ ملت اور موت جس کو کہتے ہیں اُن نماز کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں مسجدوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے ایسے ہیں جو پاوتی سے نماز کا احتمام کرتے ہیں صرف زہرہ صرف عقریبی شاہ والے نہیں صرف زہرہ صرف عقریب والے نہیں صرف جمعہ والے نہیں صرف پیر والے نہیں صرف رمضان والے نہیں ساری زندگی کس نے نمازوں کا احتمام کیا ہے کبھی کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے ایسا مومین بنتا جد دنیا سے جاتا ہے تو روح نکان لے والے فرشتے پہلے خود اسے قلمہ پڑھاتے ہیں پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو باقی ہوگا قلمہ چاہیے کی نہیں چاہیے انہوں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا پیار ہمیں نصیب ہو جائے ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی موت تک ہمارے دلوں میں آ جائے تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے نماز کی پوری پابتی کریں گے دوسرا پیغام بھی ہے معاف کرنے کے تسبے پیدا کریں گے انشاءاللہ اخلا کے مصطفیٰ والی زندگی بنائیں گے